عَلَمْ نَجَعَ اللَّهُ عَيْنَيْن اور کیا انسان اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے آنکھیں دی اس کے لئے آنکھیں بنائیں اور اس کو دو آنکھیں دی دو اس کو آنکھیں دی جسے وہ دیکھ سکتا ہے تو اللہ رب العزہ دب انسان کو اپنی کچھ نعمتیں گنوارا ہے مال کے خرچ کے برقس کہ اگر وہ سنچتا ہے وہ کنٹرول میں نہیں اس پر کوئی نظر نہیں رکھے ہوئے ہیں اور خالی اس کی ایک نعمت جو آنکھوں کو دیکھ لے تو اس کا یہ مال خرچ کرنے ایک طرف رہ جائیں گا اور سب آنکھوں کی نعمت کو لے لیں گا تو انسان مشکل میں پڑ جائیں گا اس لئے کی اتنی عظیم نعمت ہے صحابہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اللہ کے رسول آپ بہت سارے ذکر و اسکار پر اتنی بڑے بڑے ثواب کے وعدے کرتے ہیں ہم سے اتنی بڑے ثواب بتاتے ہیں ایسے تو ہمارے ثواب تو بہت بڑے جائیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا تم کتنے بھی عامل کرو اللہ عجر دینے اسے تھوڑی تھکنے والا ہے لیکن اگر اللہ رب العزت نے کوئی ایک نعمت بھی ایک پڑے میں رکھ دی جو تمہیں دی ہے اور باقی سارے عامل تمہارے جو ذکر اذکار سے ثابت ہو رہے جو عجر مل رہے ایک پڑے میں رکھ دیے تو وہ ایک نعمت دنیا کی جو ہے بہت وزنی ہو جائیں گی اور نعمتوں کے تعلق ستہ اصول یہ ہے کہ جب نعمتیں چھن جاتی ہے تو تب ہی انسان کو اس کا حساس ہوتا ہے تو دو آنکھی ہم نے دی اور ہر انسان کو کم بیش اللہ نے تقریباً لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت کم فیصد لوگ پیدا ہوتے ہیں یا ریٹارڈٹ کم دیکھ پاتے ہیں مشکل سے دیکھ پاتے ہیں لیکن اکثر لوگ دیکھ پاتے ہیں اکثر انسان جو ہے آنکھ والے پیدا ہوتے ہیں تو کیا وہ دیکھتے نہیں ان کے لئے ہم نے دو آنکھیں بنائی اور کتنی عظیم نعمت ہے اور جب بھی کوئی چیز نعمت ہے تو اس کی پوچھ بھی ہے کتنی عظیم اور کتنی قیمتی نعمت ہے اگر آنکھوں کو ہم دیکھیں اس کی کارکردگیوں کو دیکھیں اس کے فوائد کو دیکھیں تو اللہ کا ہم شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہیں آنکھ ایک ایسی نعمت ہے اور آنکھ جس طرح سے اللہ چلاتا ہے اگر کوئی اس کی سٹڈی کرے تو وہ ایک شہکار ہے اپنے آپ ہر ویسے تو ہر آزا ہر مخلوق اللہ نے جو بنائی وہ شہکار ہے اپنے آپ میں لیکن انسان دیکھے تو وہ بہت تاجب میں پڑ جاتا ہے آنکھ بالخود اتنی چھوٹی چیز ہے اور ساری دنیا اس سے دیکھ پاتے ہیں اور بہت سارے علم اور فن اور تجربوں کا وہی ذریعہ ہے اندھا آدمی تجربے نہیں کر سکتا علم اور فن سیکھ بھی نہیں چونکہ دیکھ ہی نہیں پاتا ہے بہت اہم ریسورس ہے اور جس کے وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی آنکھ کے بارے میں اگر ہم جاننے کوشش کریں تو آنکھ میں آپ دیکھیں ہمیشہ پانی آتا ہے اور وہ آنکھ کے اوپر جو آئی لیڈ ہے وائپر کے ساتھ ہی جاتے رہتی ہر تھوڑی در کوئی نیچے آتی اوپر جاتی صفائی کرتے رہتی تو آنکھ کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کی خصوصیت ہی ہے معلوم آپ کو کہ اگر آنکھ میں آنے والا پانی جو یہ خدرتی طور سے آتا ہے ہم سمجھ میں نہیں پاتے کبھی اس کو اگر ایک بوند پانی بھی اگر ایک لیٹر یا ایک گلاس پانی کے اندر دال دیا جائے ایک بوند یہ تو اس کے تمام جراسیم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے اتنی بہترین اس کی پروپرٹی ہوتی ہے چونکہ آنکھ ایک ایسا آزا جو کھلا اور ڈائریک کانٹیکٹ میں آتا ہے دل ہے دماغ ہے اس کا فنکچن اندر میں پورا باہر کچھ نہیں آنکھ ہی کسی جو آزا سیدھا باہر ہے تو اس کی سیفٹی ایسی ہے کہ اس میں ایسا لوگ آپ کنٹینیو آتا ہے کہ ڈائریک دھول مٹی کچھرا جراسیم جو بھی جا رہے ہیں اور فوراں اس کو صاف کرتے جاتا ہے فوراں اسی وقت اس کو کلیننگ ہو رہی ہے کتنے اچھے انداز سے بنائے گی ایک نعمت اللہ کی کہ تو یہ تو اندر چھپ نہیں سکتی تھی نہ پھر دیکھ کیسے سکتا تھا تو ایک نعمت دی انسان اس نعمت پر غور کرے دیکھنے کے تو وہ شکر بجا لائیں گا اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گا اور وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گا اور ایک نابینا کو دیکھ لے تو پھر اس کا شکر تو اور بڑھ جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے اسے بینہ چھین لی مجھے دی اس کا کیا خصور تو اس سے چھین لی اور میری کیا فضلت تھی مجھے دی اس کا خصور کچھ نہیں تھا وہ میرے لی نمونہ ہے کہ میں چھین بھی سکتا اور میں دے بھی سکتا ہوں لہٰذا میں سیدھا ہو جاؤں اس کی کوئی اس میں کمزوری نہیں تھی اور میری کوئی خصوصیت نہیں ہے اس کو نہیں دیکھ کے میرے لی ایکزیمبل بنا دیا کہ ہاں اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہے یہ جو ہے دیکھنی سکتا ہے اللہ نے لی تاکہ میں سمل جاؤں کی آزمائش میرے لی یاد اور شکر کرنے کے لیے میرے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی بہرحال تو کہا کیا اس سے ہم نے دو آنکھیں نہیں دی آگے فرما وہ